ناظرین میرے ساتھ ہے ڈاکٹر نبیحہ بھی موجود ہیں جو کہ سینئر صحافی ہیں ان سے بھی بات کریں گے اسلام علیکم جی والیکم اسلام میں مجھے بتائیے گا کہ ابھی صورتی علاق کے سامنے ہیں آپ نے ماشاللہ میڈیا سے بات بھی کی ہے وہ کیل سے بھی بات تو ہی ہے کیا کرنٹ سچویشن دیکھ رہی ہیں آپ جیسے کہ امران ریاض خان کے لیے آ جائے ہیں یہاں پر اور پندرہ منٹ کی کال ہم نے صرف دی تھی اور تمام ہمارے ورکز اکٹھے ہوئے تمام ہمارے جنرلسٹ جو ہے وہ یہاں ایف آئی آفیس کے باہر آئے ہم یہاں کھڑے ہو کر صبح سے احتجاج کر رہے ہیں اور تب تک احتجاج جاری رہے گا جب تک امران ریاض خان کی رہائی نہیں ہو جاتی اور انشاءاللہ ہم جو ہے ہر اس صحافی کے ساتھ ہیں جو سچ اور حق کی آواز بلند کرتا ہے امران بھائی آپ میرے بھائی ہیں اور آپ کے لیے آپ کی یہ بہن جو ہے وہ ینگ میڈیا اسوسییشن تو کیا پاکستان کے ہر ایوان تک جو ہے وہ آواز بلند کرنے کے لیے تیار ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کی بات نہیں ہے کہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں یا نولی کے ساتھ ہیں آپ سچ اور حق کے ساتھ ہیں آپ ہمارے صحافی برادری کے ہمارے سینئر جنرلسٹ ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں اس لیے آپ کو یہاں ایف آئی آفیس لانا یہ ہماری تظلیل ہے تمام صحافی برادری کی میں مجھے بتائے گا کہ اڑتی اڑتی خواہیں آ رہی ہیں جس طرح سے عرش شریف کو شہید کر دیا گیا ہے عمران ریاض خان کے لیے بھی پلیننگ کی جا رہی ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اللہ تعالی عمران ریاض خان کو جو ہے وہ زندگی دے اور لیکن جس طرح سے عرش شریف صاحب کے ساتھ ہوا وہ دکھ اور تکلیف جو ہے وہ نہیں بھولتی ہم تب بھی نکلے تھے ہم نے تب بھی جو ہے وہ آواز بلند کی تھی لیکن کیونکہ آواز ایوانوں تک جاتی تو ہے پر جو ایوانوں میں بیٹھے لوگ ہیں اگر وہی سے غلطیاں ہو رہی ہیں تو پھر ان کو صدارنے کے لیے جو ہے وہ پوری عوام کو نکلنا پڑے گا اور اس طرح سے صحافی جو ہے وہ اسی طرح بیاروں مددگار اگر قتل ہوتے رہے شہید ہوتے رہے تو ہم کل کو کس کو جو ہے وہ کہیں گے کہ آپ آئیں اور آ کر ہمارا جو ہے وہ ساتھ دیں ہم تمام ینگ جنرلسٹ جو ہیں وہ اس وقت اپنے سینئر صحافیوں کی راہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہماری ارگنائزیشن کا حصہ بنے اور آ کر صحافیوں کے لیے کام کریں بہت شکریہ میں